بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطب لارو آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل سمارٹ فارمینگ سمارٹ فارمینگ میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جس ٹاپک پر ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ سیل والے جانور ہے کافی دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پہلے جو جانور ہے وہ ٹوٹلی سیل ہو گئے ہیں جو بچوں کی ویڈیو لگائی تھی آج ہم دو جانور اور آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں تو دیکھیں چیز لینا نہ لینا قسمت کی بات ہوتی ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں آپ کو اس سے کافی زیادہ انفرمیٹر چیزیں حاصل ہوتی ہیں چیزیں اس طرح کے دیکھیں کو جانور کا آپ کو ریٹر کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے کافی زیادہ آپ کو فیدے ہوتے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مات بولیں جی تو آج ہم آپ کی خدمت میں یہ جو دو جانور دکھانے لگے آپ کو دونوں فی میلز ہیں جو بھی چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کی سامنے یہ کیے فل بلیک میں ماشاءاللہ سے چیزیں دیکھیں ایکٹیو اور خوبصورت دونے چیزیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ کالا ڈبا میں ہے یہ میں نہیں آپ کو منڈیوں سے آپ اسے بیتل کہہ کر یا لوگوں سے بیتل کہہ کر لیں گے ان کی کانوں کی لیندھ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے پوچھ دیکھیں بیل دیکھیں کاد دیکھیں ہائٹ لیندھ دیکھیں یہ آپ کو لوگ پیور بیتل کہہ کر دیں گے لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا یہ پیور بیتل ہے یا یہ نارمل بکری ہیں جسے بولتے ہیں یہ نارمل ہے دونوں جانور ہاں چیز یہ ہے کہ ان کو آپ اچھے بریڈر سے کراس کروائیں گے تو ان سے جو آئیں گے وہ بیتل ہوں گی اس چیز کی میں گرانٹی دیتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یار یہ پیور بیتل ہے یہ فلاں ہیں ماشاءاللہ ایکٹیو اور خوبصورت ہے اگر آپ میٹ کے لیے کام کرنا جاتے ہیں نا گوشت کے لیے تو اس طرح کے جانوروں میں آپ کو فیدہ ہے جو دوست مینگ کے جانور نہیں خرید سکتے ہیں یا مینگ کے جانور نہیں خریدنا چاہتے ہیں شروع شروع میں وہ اس طرح کے جانور خرید دیں تو ان کو فیدہ بھی ہوگا اب میں آپ کو ان کے ریٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے کیا ریٹ ہے ان کی ایج کیا ہے یہ دو فیمیلز ہیں یہ میرے اپنے فارم کی بریڈ ہے نا ان کے باپ باپ بھی میں ان کا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کونس ہے باپ ان کا باپ ان کا پیور ناغرہ ہے تو ماں فیلحال میرے پاس ان کی نہیں ہے جو میں آپ کو ماں دکھا دیتا ہوں کہ یہ ان کی ماں ان کی ایج ہوگی تقریباً تین سے ساڑھے تین ماہ یا چار ماہ یہاں تک ان کی ایج ہوگی چیزیں وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہ کہ میں زوم کر کے اس لیے میں دور بیٹھ کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آجیں اصل میں یہ چیزیں کیا ایکٹیو اور خوبصورت چیزیں ایسی چیزیں منڈیوں سے آپ کو پیور بیتل میں کہہ کر ملیں گی کہ یہ بیتل ہے یہ ناغرہ ہے یہ فلاں ہے لیکن ہم آپ کو جو چیز یہ نارمل چیز ہے نارمل ہی کہہ کر بتا رہے ہیں نارمل کہہ کر دکھا رہے ہیں میٹ پر پرس کے لیے جو لوگ کام کرنا جاتے ہیں ان کے لیے بیسٹ بریڈ ہے اس طرح کی بریڈ پر کام کریں اپنی نسل تیار کریں کچھ دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نسل تیار کرنا ہے اس طرح کی بکریاں لیں پٹھے لیں پھر ان سے اپنی ایک نسل تیار کریں ان کے ریٹ کے بھی آپ کو یہ بکری تقریباً نہ دو دان تک آپ نہ بھی روکے چھے سات ماہ کی کراس کروالے جب تک یہ ایک سال کی ہوگی یہ سال میں دو بار بچے دیتی ہیں یہ والی بریڈ نا میرے پاس ان کی جو میرے پاس جو ان کی ماں تھی وہ بچے دینے کے اکیس سے بائیس دن بعد کراس ہو جاتی تھی کنفرم یہ بھی کہ وہ یہ نہیں ایک بار کراس ہوگی پھر دوبارہ وہ اکیس دن بعد کراس ہو جائے گی ہو جاتی گوشت کے حساب سے یہ بہت بیسٹ ہے دیکھیں اگر آپ بیتل بھی نہیں اتنا زیادہ دائی تین ماہ میں گوشت کرتی ہیں تو ان کے ریٹ کی بات کروں تو یہ بارہ بارہ ہزار پے میں آپ کو میں دو جانور دوں گا بارہ ہزار کی یہ اور بارہ ہزار کی یہ اگر کوئی دوست جوڑا لے نا یا جوڑا اس کے لیے خصوصی لیس ہو جائے گی جوڑا یہ آپ کو ملے گا تئیس ہزار پے میں ملک چوبیس ہزار پے میں تئیس ہزار پے میں فائنل ریٹ بارہ بارہ ہزار ہے کارگو آل پاکستان میں نمبر میرے سکرین پر آ رہے ہوں گے زیرو تھری فور سیون ڈبل سکس سی سیون ڈبل ون یہ نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈیرو تھری ڈیرو تھری ڈیرو تھری ڈیرو تھری فائیو ایٹ ایڈ نائن تھری ڈبل ون اس نمبر پر بھی آپ واتس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں کارگو پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ اس وقت جانوروں سے علیہ دا ہے نا دوسری بکریوں دوسری سائیڈ پہ ہیں تو یہ اس لیے اس طرح مطلب تانک کر رہی ہیں میں ان کو آپ کو دوسرے جانوروں میں چھوڑ کر بھی دکھاتا ہوں ان کا جو باپ ہے بکریوں کا دونوں کا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دیکھیں یہ آپ دوسری سائیڈ پہ ابھی اب بلکل خموش ہیں تو اس طرح کی چیزیں اگر منڈیوں سے خریدنے جائیں یا لوگوں سے خریدنے وہ آپ کو بیٹل کہہ کر دیتے ہیں آپ کانوں کی لیند سے اندازہ لگا سکتے ہیں کی کیا بیٹل کے اور اس کے کانوں میں کتنا زیادہ فرق ہے لیکن منڈیوں سے اس طرح کی چیزیں یا لوگ آپ کو اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نارمل بریڈ ہے جسے دوگلی بریڈ بھی بولا جاتا ہے تو ان کا جو باپ ہے وہ سامنے کھڑا وہ بریڈر ہے کیونکہ ہمیں جھوٹ بول کے جانور سیل کرنے کی بلکل بھی عادت نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا کے کہہ سکتا تھا یہ باپ ہے ان کا نہیں جو حقیقت ہے وہ یہ آپ کو بتاؤں گا موں سے چار دانت بریڈر ہے وہ اس ان کا باپ ہے تو اگر کسی کو ریٹ سمجھ آئے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے نہ کہ بس چسکیہ لینے والی پارٹی تھوڑا سا دور رہے تو بہتر ہے تو انشاءاللہ تعالی جو دوسرے جانور ہیں بیتل کے بچے وغیرہ وہ بھی آپ کو سیل کے لیے دکھاؤں گا ویڈیو کے نیکسٹ ویڈیو میں یہاں ایک ویڈیو میں جس میں کوئی بیتل کے ایک دو بچے سیل کے لیے ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دیجئے